اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کا فضل ہے ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں جو ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں پلیس ہمارے چینل کو کائنڈی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو اب تک جل سے جل پہنچ سکے تو جی آج میں بہت ہی جلدی میں جھٹ پڑ سا تندوری مٹر کیمہ بنانے لگی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو یہاں پر میں نے مٹر لی ہے ون کپ میں نے جو ہے ٹوماٹر لی ہے اور دوم میں نے پیاد لی تھی اس کو کٹنگ کر لی ہے تین جو وہ لیسن کے لیے ہیں کیمہ میرے پاس آدھا کلو ہے بیف کا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی لے لیں یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون گرم سالا ون ٹی سپون کوٹی لال میرز ون ٹی سپون پیسا گرم سالا ہاف ٹی سپون کالی میرز ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون لال میرز اور ون ٹی سپون لیا ہے نمک یہ چیزیں چاہیں گی اور آلو جو لیے ہیں یہ میں نے اوپشنل لیے ہیں آپ چاہیں تو مٹ ڈالیں میرا دل کر رہا تھا تو مٹ ڈال رہی ہوں اس میں تو چلیں جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے ہم سب سے پہلے ہم جو ہے کیمہ کو گلا لیں گے کیونکہ میں جلدی میں بنا رہی اس لئے میں ویڈ لگاؤں گی ہلکا تھا اس کو تو میں نے یہاں پر ون کپ جو ہے پانی ڈال کے اس میں پیاس ڈال دوں گی اور ان دونوں چیزوں کو صرف پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے ویڈ لگائیں گے اس سے یہ ہوگا ہمارا پیاس بھی گل جائے گا اور کیمہ بھی گل جائے گا صرف اس کو آپ نے پانچ سے ساتھ آٹھ منٹ کی ویڈ لگانی ہے اور اس کو گلا لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو دھمپے بنائیں تو جی یہ ہے ہمارا کیمہ گل چکا ہے ابھی میں نے ویڈ کھول ہے دھویں بہت زیادہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو اس کو کر دیتے ہیں سائٹ پر اب دوسری طرف آتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس میں میں نے ڈال لیا گھی اور اس میں ہم ایٹ کریں گے لسن پیسا ہوا ون ٹیبل سپون لسن کو ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم ٹیماتر ایٹ کر دیں گے ٹیماتر میرے پاس فریز ہوئے تھے یہاں پر میں نے گرم سالہ ایٹ کر دیا ان دونوں چیزوں کو گھی میں تھوڑا سا بھونیں گے پھر ٹیماتر ایٹ کریں گے ٹیماتر فریز ہوئے تھے ان کا میں نے چھلکا اتار کے ان کو پیس لیا ہے آپ چاہیں تو تازے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نہ سوفٹ کر لیں گے ٹیماتروں کو یہ کیمہ بہت ہی ہم ڈرائیڈ رائیڈ سا بنائیں گے آپ دیکھئے گا ان پر ہمارے ساتھ دہیے پوری ویڈیو کے ساتھ اور دیکھئے کس طرح کی اس کی لک ہے جقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس کو میں جو ہے سوفٹ کر رہی ہوں اس کو ہم بھون لیں گے پھر ہم اس میں کیمہ ڈھال کے بھوننیں گے اپنا اب اس میں میں نے پیاس نہیں ایٹ کیا کیونکہ کیمہ میں ایٹ کر دیا تھا اب کیمہ اور پیاس جو ہے ہمارا گھلا ہوا ہے ان کو ہم بھون لیں گے ٹیماتروں کے ساتھ اچھے سے ابھی ہم ایسے ہی بھوننیں گے میں نے گھی تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے مجھے کم لگ رہا تھا ابھی ہم جس اس کو ایسے بھوننیں گے پھر ہم مسالے ایٹ کریں گے پھر مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تو یہ ہمارا کیمہ جو ہے اچھے سے بھون رہا ہے اچھے سے جتنا بھونیں گے تو ہلکی پھلکی جو کیمہ اور گوش کی سمیل بھی ہوتی ہے وہ چلی جائے گی تو جی یہاں کیمہ جو ہے ہمارا بھون چکا ہے پانڈ رہے ہو چکا ہے تو جہاں پہ ہم جو مسالے رہی ہیں تھے ہم نے سارے کے سارے وہ ایڈ کر دیں گے اس میں ہم اور مسالوں کے ساتھ اس کو اچھے سے بھنائی کر لیں گے مسالے جو ہیں آپ لوگ کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تو اپنے حساب سے ڈال لیں گے یہاں پہ دو عدد ہری مرچے ثابت کی ثابت ڈال لیں گے اس میں تو یہاں پہ جو ہے میرے موبائل کی بیٹریٹ ڈیڈ ہو گی تھی تو لائٹ آف ہو گیا تو میں نے کیمہ بھون لیا وہ اچھے سے اس میں میں نے آلو اور مٹر ایڈ کر دی ہیں اب اس کو میں تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کے دم پہ لگا دوں گی پھر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گے اب اس میں میں کچھ اور نہیں ایڈ کروں گی کچھ دیکھ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی فرنس یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو کیمہ ہے ریڈی ہو چکا ہے مٹر آلو بلکل دم پہ تقریبا یہ دس سے پندرہ منٹ دم پہ پڑا رہا ہے یہ دیکھیں اس کی لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گی تھی تو لائٹ آف ہو گی تو یہ ہمارا کیمہ جو ہے گرمہ گرم مٹر کیمہ مزے کا ریڈی ہے یہاں میں نے ادرک کے ساتھ گارنش کر دی ہے بریک بریک تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور جو نیو ہیں وہ بھی کانڈی سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ سے ہی ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو اس کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج کی ویڈیو میری یہیں تک کی تھی تو اب ہم اس کو کھائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ